ارب مالک کی اسرائیل سے تعلقات پر ایرانی صدر ابراہیم ریسی نے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا ہاری ہوئی شرط کے متراتی فید تہران سے جاری اپنے بیان ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے تعلقات کے خواہاں ملک ہارے ہوئے گھوڑے پر شرط لگا رہی ہیں صدر ابراہیم ریسی کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل سے معمول کے تعلقات کا جوہاں کھیلنے والی ملک کھار جائیں گے ایک بات یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ارب مالک کی اسرائیل سے تعلقات پر ایرانی صدر ابراہیم ریسی نے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا ہاری ہوئی شرط کے متراتی فید تہران سے جاری اپنے بیان ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے تعلقات کے خواہاں ملک ہارے ہوئے گھوڑے پر شرط لگا رہی ہیں صدر ابراہیم ریسی کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل سے معمول کے تعلقات کا جوہاں کھیلنے والی ملک کھار جائیں گے